تو دیکھیں بہار میں سدائی آفتہ آنند موہن کی رہائی پر سوالوں کے تیر داگے جانے لگے ہیں اس معاملے میں نیتیش سرکار کو صرف بی جی پی کے نیتا گھر رہے تھے لیکن اب سوال پوچھنے والوں میں وہ ویسی سب سے آگے دکھائی دے رہی ہے آئی ایس کا ہتھیارہ آخری بار صرف آدھے دن کے لیے جیل گیا اور پھر ہمیشہ کے لیے رہا ہو گیا جیل جاتے وقت آنند موہن کی تصویریں دکھی لیکن جیل سے رہا ہوتے وقت کسی کو کانو کان خبر تک نہیں ہوئی حیرانی کی بات یہ ہے کہ جو آنند موہن ڈی ایم کے مرڈر کے دوشی کے طور پر پندرہ سال جیل میں رہا اس کی رہائی کو لے کر سوششاسن والی سرکار میں سواغت کی تیاریہ ہو گئی تھی منچ سچ گیا تھا مہا بھوچ کا انتظام ہو گیا تھا ایسا ماحول بنا جیسے کوئی سزا یافتہ قیدی نہیں بلکہ کوئی ریکارڈ ہولڈر واپس آ رہا ہو لیکن سوشس کا کہنا ہے کہ جی ڈی او کے سینئر لیڈر کے فون کے بعد پورا پلان بدل گیا بہو بلی اور سزا یافتہ آنند موہن چپ چاپ جیل سے باہر نکلا سارے انتظام دھرے کے دھرے رہ گئے کل تک بہار میں بہو بلی کی رہائی کو لے کر سیاست کے تیور تلخ دے لیکن آنند موہن کو لے کر جس آنند موہن کو لالو پرشاد اور نچیش کمار نے پندرہ سال پہلے جتنا ستایا اور آج گھڑی آلو آسو بہا بہا کر کے ان کا جو عمر تھا جس عمر میں وہ راجیتی کر سکتے تھے بہار سے نکل کر نتیش کمار آنٹی موڈی موڈچا تیار کر رہے ہیں لیکن انہی کے بہار میں دوشی کی رہائی ووٹ بینک کے ترازوں میں تولی جا رہی ہے جیسے ہی گھڑی کا کاٹا دوپہر ڈھائی پہ آئے بپیتہ جی کا دل ساس بہو سازش کے لیے مچل جائے اور یہ ہے ان کی بہو پورے دن آفیس کی ٹینشن ہو جائے گون جب یہ کریں اپنا فیورٹ شو فری ٹائم پہ آن ان کی طرح آپ بھی دیکھیں اپنا فیورٹ شو اپنے ٹائم پر اور ڈاؤنلوڈ کیجئے ابی پی لائیو اپ اپنے سمارٹ ٹی وی پر ای بی پی نیوز آپ کو رکھے آگے